بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسین بلال عمران بٹی صاحب کے ساتھ ہم نے ایک ویلا کیا تھا جو ہماری تحریک لب بیک پاکستان کے سربراہ حافظات حسین ریزوی سے ملاقات ہوئی جو ان کے سوالات تھے اس سے پہلے ہم نے اپنے ویلا کی ایک سیریز جو آپ کو کہا تھا کہ شروع کی ہے اس کا پارٹ ون ہے پارٹ ٹو بھی جلد آئے گا کیونکہ رسپانس اتنا زیادہ آ رہا ہے تو میری حد تل امکان اب کوشش یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست جو بیٹ میں جا کر یعنی جو آن گراؤن جا کر ٹی ال پی کی کوریج کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے ویوز بھی آتے رہے ہیں اور عوام تک پنچائے جاتے رہے ہیں کہ ہماری جو ینگ لارڈ ہے جنرلیسٹوں کی وہ کیا سوچتی ہے جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو الفت بھائی بڑے سینئر پلیٹیکل جنرلیسٹ ہیں علامہ خادم حسین رزوی جب خوت ہوئے تھے انہوں نے کافی اچھا انیلسز کیا تھا کہ علامہ خادم حسین رزوی کی وفات سے پہلے کیا جو صورتحال تھی وہ چڑھ رہی تھی اور ان کی وفات کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی تو ان کی پیشن کو حسابت ہوئی تھی اب جب ہم نے ڈسکس کیا کہ ہماری ملاقات ہوئی بڑی طویر نشست ہوئی حافی سعید حسین رزوی سے تو انہوں نے اپنے الگ سے ایک موقع کا اظہار کیا وہ اب تک پنچانا لازمی ہے وجہ یہ ہے کہ جب ملٹی پر انڈیلسز ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کیا ہن معاملات ہو کے رہے ہیں تو الفت بھائی نے ہمیں یہ بتایا کہ شاید عمرار خان سے اسٹیبلشمنٹ ہماری اب ناخوش ہے اور انہوں نے تحریک لبیک کو آگے لانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ حافی سعید حسین رزوی کیونفت بھائی جو ہم سے بات ہوئی آپ یہ کہلیں کہ سب سے زیادہ سوال ان کا یہی تھا کہ کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کی بیٹی ہیں تو جو بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے بالکل اس سے الگ بات کی انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی تاثر نہیں ہے ہمیں چاہے ایک سیٹ بھی نہ ملیں لیکن ہم آئیں گے اپنے زورے بازو سے اور عوام کی طاقت سے اپنے ووٹرز کی طاقت سے اور علامہ خادم انسان رزوی مرہوم کی ایک نصیحت بھی انہوں نے کہا کہ پہلی اور آخری اس کے اُلٹ اپنے کام کرنا ہے لیکن آپ دوسری وجہ بتا رہے ہیں آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے جی بہت شکریہ آپ کے ناظرین کو سب سے پہلے اسلام علیکم میں نے چوبیس سالہ زندگی میں صرف ایک طاقتور ایک سیاستدان دیکھا ہے وہ پیر صاحب پگاروں تھے اللہ ان کو قریقے رحمت کرے جو دل سے کہتے تھے جو تسلیم کرتے تھے کہ ہاں میں فوج کی پارٹی ہوں ہاں ہم فوج کے لوگ ہیں ہم فوج کے پیر ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا میں نے جس میں اتنی اخلاقی جرت ہو وہ کہے کہ ہاں ہم فوج کی پارٹی ہیں تو محسن بھائی ان باتوں میں نہ جایا کریں یہ بڑے آپ اور ہم سیدھے لوگ ہیں جی جو کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے یہ معذرت کے ساتھ میرے خیال میں تی ایل پی کب بنی کن حالات میں بنی کس انوائرمنٹ میں بنی بیگم کلسوم نواز شریف مرہومہ مغفورہ کو ہرانے کے لیے تی ایل پی میدان میں ہوتا لیا ہے یہ دوہزار سترہ کی بات آکتا ہے جی 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 میں بتا ہوں وہ تھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں لائبریری میں ایک بک پڑی ہوتی ہے اس بک کی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ لائبریری والی بک مارکیٹ میں آئی جب بیگم کلسوم نواز شریف مرہومہ مغفورہ میں نے ایکشن کور کیا وہ جب ایکشن لڑ رہی تھی ان کو ہرانے کے لیے یہ ایک چیز لائی گئی لیکن ان کو نہیں آرائے جا سکا بیگم صاحبہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے وہ جیت کہیں تو میں میری ذاتی رائے ہے جبکہ ایسا ہو نہیں میں بھی نہ ہو ظاہر ہے ہم انیلیسز دے رہے ہیں ہم مفروضوں کی بنیادتر اور اپنے تجربے کی بنیادتر کہ ایسا ایسا پکسا کی سیاست میں ہوتا ہے اگر عمران خان صاحب کیونکہ اب حالق عمران خان صاحب پہ اثر نہیں پڑتا ان کی ہمیشہ دنیا کی کوئی فوج اور یہ ہم نے صاحب نے ہماری خان صاحب اسٹیبلشمنٹس نے سیکھا ہے ملکہ برطانیہ سے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ملکہ برطانیہ برطانیہ کے عوام کی پلس سے ایک مقصود فاصلے پہ ہوں گے اس سے دوری کبھی اختیار نہیں کریں گے اچھا ان کا موقع یہ ہے شاید آپ اتفاق کریں یا نہیں لیکن ہم جتنے ریپورٹرز تھے ہماری پہلی ملاقعات تھی بتانے کا مقصد یہ جب آپ اسے مقالمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے چوبیس سال میں آپ کو اپنا تجربہ سر وہ تو مجھے پتے میں بھی میں غلط ہوں کیا مسلم لیگ مون فوج کی جماعت نہیں ہے کیا بیپس پارٹی فوج کی جماعت نہیں ہے کیا طریق انصاف جے یو آئی فے جماعت اسلامی ایم کیو ایم باپ پارٹی اے این پی اے این پی پہلے فوج کی نہیں ہوتی تھی اب اے این پی بھی فوج کی سر کچھ سی نے نہیں کی ان کی ان کی اچپٹنس ہے جس کی جتنی جو یہ بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تہر جائیں گے اگر ہم ان کی بی ٹیم ہوتے تو کیا ہمارے بندے شہود ہوتے کیا یہ گنسان کا رن پڑتا کیا میں گرفتار ہوتا کیا اس طرح ڈیڈلوک ہوتا اگر ہم انہی کے اشاروں پر چل رہی ہوتے تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں مصد ہم چاہتے کیا ایمکی ایم فوج کی بی ٹیم ہوتی جو ایمکی ایم کے قائد کو یوں غصوہ کر کے باہر نکالا جاتا ایمکی ایم کے لوگ یوں غائب ہوتے ایمکی ایمکی ایم کے لوگوں کو یوں مارا جاتا سب دیکھیں یہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسنتی ہے کہ لوگ کہتے اور ہیں سچ کوئی بولنے کو تیار نہیں میں انتہائی معذرت کا ساتھ جو آپ کے ٹی ایل پی کے ناظرین ہیں اور حافظ سعید ریزی صاحب کا بڑا اعترام ہے ظاہر ہے اختلاف رائے مجھے یہ میرا بنیادی حق ہے اور اللہ تعالی نے مجھے اکل سلیم دی ہے تو میں اپنی اس کے مطابق بات کروں گا تو میں انتہائی بسہ دیت رہا ہوں حافظ صاحب کے اس بات سے معذرت کرتا ہوں وہ ساری زندگی ایک کونسلر جیت پائیں اگر وہ سچی بات کریں تو میرا نام تطیل کر دیئے گا وہ چاہ رہے ہوں گے لیکن ایسا ہے نہیں جو بناتا ہے آپ نے چلنا اس کی مرضی سے ہوتا ہے لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے کہ آپ چیزیں ہیں میرے آپ کے ساتھ تعلقات ہیں یعنی بزارکات ہیں آپ کے جذبات کی روح میں آپ کے ساتھ بہ جاؤں لیکن جب اکلے سلیم کی آپ نے بات کیا تو پھر چیزیں جب واضح ہونا شروع ہو تو پھر تو بندہ رجوع کر سکتا ہے جس طرح عمران خان صاحب کے بارے یہ 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 ہو سکتا ہے کہ شجاہ پاشا صاحب احمد شجاہ پاشا صاحب نے ان کو پرموشن دی جو بھی کیا زہر ہے یہ یہی لوگ کرتے ہیں میاں محمد نوازشریف صاحب کو کون نے کہا دی ایون زلفقار علی بھٹو میں جس کو لیڈر تسلیم کرتا ہوں دل سے تسلیم کرتا ہوں وہ شہید زلفقار علی بھٹو موجود انگائرمیٹ جو پولیٹیکل انگائرمیٹ لیکن بھٹو صاحب بھی جنرل رجوعب صاحب کے ساتھ ہے بعد میں بھٹو صاحب نے اپنا فاصلہ لی اس کی قیمت ادا کی بھٹو صاحب نے جس دن حافظ عزیزی صاحب نے یہ قیمت ادا کی پھر اس نے بعد آنے بات ہو جی کب قیمت انہوں نے ادا کی نہیں ہے یہ جو میرے پشلی دی نہ دوسروں کے بچے مرے ہیں بھائی یا آپ نے نہیں مرے اللہ ان کو میری زندگی کی نہیں اللہ ان کو میری زندگی کی نہیں سر میری بات سنوے اللہ رب العزت میری زندگی کی اچھا ان صاحب بھائی آپ دیکھیں سیاست جو ہے نا مذہب سیاست یہ دو لگتا ہے علامہ خادم سیریزی نے جیل کی سبت پتاشنی کی آفتے کی علم میں ان کے گھر چادر و چادنے والی کا جب تقلیس فعباد کیا گیا ان کے چھوٹے بائے بیٹے کو انس بیسوی کو تشتت کا نشانہ بنایا گیا یہ ہم نہیں کہتے یہ جو پولیس والے ہیں جو سیاست نہیں اسے تو ہو رہی معذرت ہے وہ سیاست نہیں کرتے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست نہیں کہہ رہے ہیں آپ اگر سیاست میں آکے سوکتے برداش کریں گے تو پیر آپ ماننے جب جب آپ سیاست کریں گے پیورلی دیکھیں آپ ایک تو میں مجھے ٹی ایل پی کے پسرد اعتراف اس بات پر شدید اختلاف ہے کہ لپیک یا رسول اللہ کہنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پر تشدد نہیں ہونے چاہیے یا تو آپ کو بدنام کیا گئے یا آپ کے اندر وہ بے وقوف لوگ سمجھے یا جو آپ کی محبت میں بہے گئے لوگوں کو تعلیم دیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسمے رحمت بن کر رہے ہیں جب طائف کے لوگوں نے جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کا لوگ جوان کر دیا تو جناب جبریل اللہ سلام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب اللہ وسلم رب کائنات فرمارے ہیں کہ میرا حبیب تو کہے تو میں طائف کی پہاڑیوں کو ٹکرا کے ان کو چور چور کر دوں آپ نے کہا نہیں میرے رب کائنات میرا اللہ تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجائے میرا اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے کہ میں ان کا پھلا چاہ رہا ہوں جو میں ان کو بتا رہا ہوں تو پلیز خاتف سادری صاحب میں سب سے پہلا بند ہوگا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ تشدد سے باز رہیں وہ چاہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی پالیسی ہے ہرگز نہیں ہے لیکن کچھ نادان دوستہ ان کو سمجھانا بھی آپ نے ہے پارٹی لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو سمجھانا آپ کے ساتھ دنسل صاحب بہت اچھا اضافہ ہے اگر وہ واقعی سیاست کرنے آئے ہیں بہت اچھا خوبصورت اضافہ ہے اللہ انہیں کامیاب کرے اپنے پاؤں پر اڑیں گے اپنے پروں پر اڑیں گے تو کچھ بنے گے ایسے یہاں کوئی اڑنے نہیں دیتا جی بلکل علفت بھائی نے کھل کے باتیں کی ہیں ان کا تذہیہ بہت ضروری تھا کچھ دوست ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تک کچھ حقائق پہنچئے اور آپ ہمیں اپنا ایک مصبت فیڈبیک دیں دیکھیں جب مقالمہ ہوگا جب گفتگو ہوگی تو پھر کہیں راستے کھلیں گے علفت بھائی نے کچھ تلخص شیری باتیں کی ہیں لیکن لازم میں انہوں نے یہ ادائی کے ایک حافظات میرا ہرگز تی ایل پی کے لوگوں کی دلازاری کرنا مقصد نہیں تھا ہمارے بھائی ہیں اور میرے دل میں ان کے لئے اطرام ہیں لیکن جو میں سمجھتا ہوں خدا کرے یہ ساری چیزیں غلط ہو اور تی ایل پی کو سیاست دین جو بھی لوگ اپنے ذاتی مفادات رب کائنات نے قرآن مجید میں کھول کھول کے بنا دیا کہ ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے مقصد کے لئے قرآن مجید کے آیاتوں کو بیچتے ہیں بہت شکریہ زیادہ ہو گیا مزید بھی ہم رائے لیتے رہیں گے مقصد صرف یہ تھا کہ جو ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے ڈسکس کیا کہ آپ کے تھے کچھ حامیں بھی بتائیں جب ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی تو ان کے بھی اپنے کچھ تجربات تھے لیکن یہ اس بات پر ہمارے ساتھ متفق نظر آئے ہیں کہ حافظات رزوی اور ان کی جماعت سیاست میں ایک اچھا اضافہ ہے مصبت اقدام کرنے چاہیے اپنے کارکران کی تعلیم کی جانب اور ان کی ٹرینی کی جانب توجہ دینی چاہیے آپ کو ہمارا یہ بھی لگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ